یہ ایک دفعہ کا رزلٹ ہے اور اگر آپ یہ ڈیلی کرتے ہیں تو کتنا فرق کرے گا یہ دیکھیں یہ بلکل آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں فاظیٰ بابر ورحمت میں فضائر کوکنگ اینڈ گارننگ چینل پہ آپ سب کو خلشام دید کہتی ہوں ویورز یہ سب چیزیں دیکھ کے آپ کنفیوز تو ہو رہے ہوں گے کہ آخر آج کیا بننے جا رہا ہے کیا کوئی میٹھائی بننے جا رہی ہے یا کچھ اور ایسا میٹھے میں بننے جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو زیادہ دیر کنفیوز نہیں رکھوں گی آپ کی جلد ہی کنفیوز دور کر دیتی ہوں تو آج نہ تو یہ ویڈیو کسی کوکنگ کے حوالے سے ہے نہ گارننگ کے حوالے سے ہے یہ ہے آج ہماری جو ویڈیو ہے یہ ہماری سکن کے بارے میں ہے ہماری ہیلتھ کے بارے میں ہماری صحت کے بارے میں ہمارے ان دردوں کے بارے میں ان دردوں کے حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو اکثر عورتوں کو مردوں کو کہیں نہ کہیں جس میں کسی نہ کسی جگہ پر رہتی ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ صحت کے بارے میں ہے کہ ہم بہت ساری ایسی دردیں ہیں جیسے دردشکی کا ہے دردیں یہ سپائن پینٹ جس کو کہتے ہیں شٹی کا جس کو کہتے ہیں وہ ہے اور آدھے سر کا درد ہے اور بازوں میں درد ہے ہڈیوں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے گھٹنوں پر روگن ختم ہو گیا ہے میدے میں درد ہے میدے میں جلن ہے سانس کی نالی میں جلن ہے رنگ کالا ہے رنگ گورا کیوں نہیں ہو رہا رنگلز بڑھ رہے ہیں بالوں کا کچھ کریں جی بالوں میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے الرجی ہے سکن الرجی ہے خارش ہو رہی ہے اس پہ اور کیا چیز ایسی استعمال کریں ہم بہت سارے پیسے بہت ساری فضول چیزوں پر ضائع کر دیتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں جیسے وائٹننگ کے لیے ہم تین چار کریمیں ملا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہایت نہایت نقصان دے ہیں لوگوں کو سکن کینسر ہو رہا ہے اور ہم پین کلرز کھاتے ہیں کسی درد کو دور کرنے کے لیے تو گرتے فیل ہو رہے ہیں لوگوں کے میدے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں تو میں آج جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے تو میں یہ ویڈیو بھی میری کافی ٹائم بعد میں یہ اپلوڈ کر رہی ہوں میں کچھ ٹھیک نہیں تھی بیمار تھی میرے جو لیپٹ شورڈر ہے وہ سٹک ہو گیا تھا اس کی ہڈی جو ہے وہ ہلنے کو نام نہیں لیتی تھی ملکہ یہ حال تھا کہ میں اپنی پونی بھی اپنے آپ سے نہیں بنا سکتی تھی میں سر سے انچا ہاتھ نہیں کر سکتی تھی میں مطلب کندے کے برابر بھی اگر ہاتھ بھی جانا ہوتا تھا تو میرے یہ مشکل ہوتی تھی اور پین کلرز کھا کھا کہ میرا میدہ خراب ہوا بڑا تھا اور ڈاکٹرز تو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے لیے جو اس کا بیسٹ سلیوشن ہے بیسٹ لاج ہے پین کلرز تو بس وقتی ہیں تو اس کا جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز ایکسرسائز کریں اب میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میرا تو ہاتھ تھوڑا سا بھی اوپر نہیں جا رہا میں اپنی پونی ٹھیک سے نہیں بنا سکتی میں کوئی کچن میں کیبنٹ ہے وہ اس کو نہیں کھول سکتی تو میں اس کو کیسے مطلب اگر کوئی چیز بھی اٹھاتی تھی یہ بہت ہلکا ہے یہ اتنا وزنی نہیں ہے اگر اسے بھی اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ نیچے ایسے گر جاتا تھا مطلب وہ وزن ہی نہیں میرے ایک شون لڑکی ہڈی لیتی تھی تو میں بہت پریشان تھی مشکل میں تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے پین پیلرز کھا کھا کہ اپنا سٹمک جو ہے وہ بھی خراب کر لیا ہے تو میری بہن میری بہت اچھی دوست میری فرنڈ جس نے مجھے اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی تھے انہوں نے میرے لیے صحت کا فرشتہ بن گئی آئیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں وہ طبعہ نبوی جو ہے وہ ان کے جو نسکیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا علاج کر چکی ہیں بہت سارے لوگوں کو ان سے شباہ ملی ہے اور بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یہ میرا ذاتی ایکسپیرنس ہے شاید میں یہ ایسے اول تو ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گی کہ میں غلط آپ کے ساتھ شیئر کروں کوئی غلط انفرمیشن آپ کو دوں میں نے خود یہ ایکسپیرنس کیا ہے یہ وہ میڈیسن ہے جو انہوں نے مجھے بنا کے بھیجی اب یہ میری تھوڑی سی رہ گئی ہے تو ایک چمچ میں نے نہارمو صبح لینا ہتا تھا اور ایک چمچ میں شام میں اثر کے ٹائم لیتی تھی یعنی نہارمو ہی لینا ہتا تھا دودھ کے ساتھ ایک کب دودھ کے ساتھ آپ یقین نہیں کریں گے یقین نہیں کریں گے ویورز میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے سارے کام کرتی ہوں میرا انٹی کلاک وائز اور کلاک وائز یہ کندہ میں اس کی ایکسرسائز کرتی ہوں اپنے کندے کی اور گھر کے کام کرنے جوگی ہوئی ہوں یقین کریں میرے ہڈیوں میں درد رہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیوں ہے کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا کام کر لیا تو وہ بازوں میں درش ہو جاتا تھا کندوں میں درش ہو جاتا تھا تو میں نے ان سے اپنی میڈیسن مانگوائی میری سٹمک کی جو میڈیسن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو وہ میں لیتی تھی اور ساتھ یہ میں لیتی تھی آپ یقین کریں کہ میں within week within week میرے جو کندے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ما شاء اللہ سے میں بہت ہیلڈی ہوں اس میڈیسن کی وجہ سے اس کے علاوہ میرے گھر میں تھوڑا سا پرابلم ہے اس کا سکین الرجی ہے اچھنگ ہوتی ہے میرے بیٹے کو بھی ہے میرے ہسپن کو بھی ہے تو یہ انہوں نے یہ میڈیسن دی ہے یہ آئل میں اس کو مکس کر کے اس کا ایک پروسیچر ہے اگر آپ کو کسی کو پرابلم ہوا تو آپ ان سے جب شیئر کریں گے وہ پورا میڈیسن کے ساتھ آپ کو اس کا طریقہ کاروی بتائیں گی تو میں نے یہ یوز کی یقین کریں within days within days ان کا یہ پرابلم حل ہو گیا میری ہسپنڈ نے بہت ساری میڈیسن یوز کی کھانے کے لیے بھی اور کریمیں لگانے کے لیے بھی لیکن وہ ایچنگ نہیں جاتی تھی پاؤں پہ تھی پاؤں کے طلبے میں تھی بہت زیادہ تھی وہ ماشاءاللہ سے اب ہیلڈی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ان کی سکن بلکل صاف ہے اور کوئی ایچنگ نہیں ہے اور یہ سکرب ہے اس کو یہ وٹننگ کے لیے ہے ہم بہت ساری چیزیں جو فضول ہیں جن میں کیمیکلز ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ حربل ہی کرنے چاہیے میں تو یہ جان گئی ہوں میں یہ اس راز کو پا گئی ہوں کہ ایک تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم کوئی کیمیکل والی چیزیں کھاتے ہیں ہم ٹرین کلرز کھاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں سکن کینسر ہو رہا ہے لوگوں کو کرنیس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں میدہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے لوگوں کا تو ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہربل چیزیں ہیں ان کا نقصان کوئی نہیں ہے فرض کریں اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا یہ تو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا فرض کریں نہیں پہنچتا تو اس کا نقصان نہیں ہے باقی دوسری گندی چیزیں کھانے سے کیمیکلز کھانے سے یہ یہ وائٹننگ سوب ہے میرا جو میں یوز کر رہی ہوں اور یہ مطلب یہ دیکھ لیں تقریباً ڈیر مہینے سے میں استعمال کر رہی ہوں ڈیر دو مہینے ہو گئے ہیں اور یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے بہت مناسب قیمتیں ہیں بہت زیادہ قیمتیں نہیں ہیں ہر جو بندہ ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے وائٹننگ سوب ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو آئل یوز کرتے ہیں نہانے کے بعد کہ ان کی سکین جو ہے وہ ریش ہو جاتی ہے یا پھر ان کی سکین جو ہے وہ آئی ڈرائے ہو جاتی ہے ڈرائے سکین کے لیے مطلب وہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نہانے کے بعد یا تو وہ ویزلین لگاتے ہیں کوئی لوشن لگاتے ہیں جسم پہ یا پھر آئل سرزوں کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو ان کے لیے یہ سوپ ہے یہ میرا بھی یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے بچوں کے لیے یوز کیا ہے بہت ٹھیک ہے کوئی اچھنگ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا بچوں کے ساتھ بھی کہ جب نہانا تو وہ ڈرائے سکین ہو جانی اور اچھنگ ہو نہیں اور اس کے لیے لوشن ہم استعمال کرتے تھے یا پھر سرزوں کا تیل سکین پہ لگاتے تھے تو وہ بھی چپ چپی سی فیلنگز آتی تھی اس سے ایسا نہیں ہے اس سابون سے یہ نہانے کے بعد جب میں نے اس کو مطلب بچوں کی سکین پہ استعمال کیا ٹرائے کیا ان کو لگایا اور اس کے بعد ان کو ایک پانی اس موں پہ گرا دیا دھو دیا تو اس کے بعد یقین کریں کہ کوئی لوشن استعمال کرنے کی ضرور نہیں بڑی اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سکین پہ نہا کے نکلیں یا ہاتھ پاؤن دھو تو سکین پہ اس کے ساتھ ناخن کے ساتھ تھوڑی سی اس کو کریں تو وہ ایک وائٹ سی لکیر آ جاتی ہے اور جو کہ شو کرتی ہے کہ آپ کی جو سکین ہے وہ ڈرائے ہے تو یہ سابون استعمال کرنے کے بعد میں نے جب یہ ایسے کیا تو اس پہ کوئی سکین پہ ڈرائنس فیل نہیں ہوئی کوئی لکیر اس پہ نہیں آئی یہ جو ہے یہ ہیلز کے لیے ہے اکثر سرجیوں میں ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسا مسئلہ میں کھولا جوتا نہیں پہن سکتی تھی لیکن اب میرے بہت فرق ہے یہ میں استعمال کر رہی ہوں اپنی ایڈیوں پہ تو اس کا بھی مجھے بہت اچھا اس کا بھی ریزرٹ مجھے ملا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہربل چیزوں کی طرف آئیں ہربل میڈسن رہیں کیمیکل سے دور رہیں انٹی بائیٹک سے دور رہیں بہت نقصان دے ہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں بہت ساری عورتوں کے ساتھ پرگننسیز کے بعد چھائیاں بڑھ جاتی ہیں چیزوں کے بہت پریشان ہوتی ہیں مسے بعض رہوں کے ہوتے ہیں جو پائلز کے ہوتے ہیں اور پائلز کے بعد بن جاتے ہیں اس کے علاوہ سکن پہ بن جاتے ہیں بہت ساری ایسے ایسے مطلب مسے کوئی مول ہیں تل ہیں تو اس کا بھی ان کے پاس بہت اچھا سلیوشن ہے علاج ہے اور یہ ازمایہ ہوا ہے بلکل میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ضرور ٹرائی کیجئے گا ان کا نمبر جو ہے میں دسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گی اور سکرین پہ بھی میں آپ کو یہ نمبر شو ہو جائے گا تو ورس ایپ نمبر بھی آپ کو دوں گی آپ ضرور ان سے رابطہ کیجئے گا تو یہ میں ویڈیو بنانے کا مقصد میرا تو زیادہ زیادہ لوگوں میں یہ اویرنس پیدا کر سکوں کہ وہ ان چیزوں کی طرف آئیں ہربل چیزوں کی طرف آئیں دوسری جو کیمیکلز ہیں ان سے دور رہیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ میں بنا رہی ہوں حالانکہ میرے چینل کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن میں صدقہ جاریہ کے طور پہ ایسا مسلم صدقہ جاریہ کے طور پہ کیونکہ کہتے ہیں بلکہ حدیث ہے کہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ تو آپ ویورز آپ لوگ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں بہت ساری بیماریوں کو بہت سارے مسئلوں کو ان کے پاس ماشاءاللہ سے حل اللہ تعالیٰ انہیں صحص زندگی دے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جو سکراب ہے اس کا تو میں ابھی آپ کو بلکل آپ کے سامنے یہ سارا کچھ کر کے دکھاؤں گی کہ اس میں کیا چیز ڈالنی ہے اور اس کو کیسے سکن پہ یوز کرنا ہے اس کے بعد اس کا ارزر ضرور دیکھئے گا دونوں ہاتھوں پہ ایک ہاتھ پہ کروں گی اور دوسرے ہاتھ کو بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ دونوں ہاتھوں میں کتنا فرق ہے تو چلیے بنیے رہی ہیں ویورز ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہم ابھی شیئر کرتے ہیں ویورز ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے بتانا وہ یہ کہ ان کے پاس مٹاپے کا علاج بھی ہے مٹاپے کی بھی میڈیسن مدیسن مدیتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس سے فرق پڑا ہے اور وہ لوگ جن کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے جو ہے ان کا روگن ختم ہو چکا ہے آپ ان کا آپریٹ کروائیں اور وہ بچارے چلنے پھلنے سے کاثر ہیں تو ان کے لیے بھی یہ گھٹ نیوز ہے میرے پاس کہ وہ بھی اپنی یہ میڈیسن لے سکتے ہیں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اس میڈیسن کا کہ جن لوگ کو ڈاکٹرز نے آپریٹ کا مشورہ دے دی ہے وہ لوگ یہ یوز کریں مہروں کے درد کے لیے جو مسئلہ ہے جو گیپ آگیا ہے مہروں کا درد ہوتا ہے گھٹنوں کا درد ہے کہیں بھی آپ کو کوئی پین ہے آپ اس کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے پاس میڈیسن ہیں اور وہ افیکٹیو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ازمائی شرط ہے ضرور ازمائے دیکھیں تو چلیئے اب ہم آپ کو یہ جو سکراب ہے اس کا استعمال بتائیں گے کہ یہ میں کیسے کرتی ہوں اس کا ریزرٹ دیکھئے گا بلکل آپ کے سامنے سارا کچھ ہوگا اور آپ دیکھئے گا اس کا ریزرٹ کہ کتنا کتنا اچھا ریزرٹ ملتا ہے اور وہ ایک دفعہ کا ریزرٹ ہوگا اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں تو سوچئے کہ وہ کتنا اچھا ریزرٹ اس کا آئے گا کیمیکلز یوز کیے بغیر آپ کی جو سکن ہے وہ بائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور گلو کرنے لگے گی اور سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو ضرور میرے ساتھ بنی رہیے اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی اس کا استعمال بھی اور اس کا ریزرٹ اچھا یہ تقریبا ایک کھانے کا چمچ میں نے سکرب لیا ہے اور اس میں یہ تھوڑا سا دودھ اٹھ کروں گی تقریبا دو چمچ اور اس کی ہم پیس بنا دیں گے یہ دیکھیں بڑی فائن سی یہ پیس بن جائے گی یہ ٹھیک ہے اچھا اس کو اب ہم تقریبا ایک منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے پیس بنا کے ایک سے آدھا منٹ کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دینا تاکہ یہ اچھے سے بن جائے سمودھ ہو جائے اچھا یہ بڑی سمودھ سی پیس بان چکی ہے آدھا منٹ گزر چکا ہے اور اب میں اپنے ہاتھ پہ اس کو اپلائی کروں گی یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہے تو اس کے اوپر میں اس کو اپلائی کروں گی اس کو لگا کے آپ نے تھوڑا اس کو دوسرے ہاتھ کی مطلب سے رب کرنا ہے تو جیسے یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تھوڑی جذب ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لی ہے پورے ہاتھ پہ اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ میں نے رب کیا ہے اور جیسے ہی یہ ہارڈ ہونی شروع ہوگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اب اس کو دس منٹ کے لیے میں نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اور جیسے ہی یہ سوپتی ہے اور دس منٹ پورے ہوتے تو میں نے گیلے ہاتھ سے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ دوبارہ اس کو اس کا مساج کرنا ہے ہاتھ کا اور اس کو دو دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اوکے ویورز دیکھیں یہ درائے ہو چکا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں گیلے ہاتھ سے یہ ایسے اس کو آپ نے رب کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ آپ نے اس کو ایسے ہی رب کرتے رہنا ہے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو واش کر دوں گی یہ دیکھیں ویورز دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس اس ہاتھ پہ میں نے وہ سکرپ اپلائی کیا ہے اور اس ہاتھ پہ نہیں تو دونوں میں فرق آپ کو ساف نظر آ رہا ہوگا اگر آپ یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اتنا اتنا جو حصہ ہے یہ آگے والا یہاں تک یہ پتہ چل رہا ہے اس کلر میں اور اس کے کلر میں فرق ہے اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک دفعہ کا رزلٹ ہے یہ ایک دفعہ کا رزلٹ ہے اور اگر آپ یہ ڈیلی کرتے ہیں تو کتنا فرق آئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل آپ کے سامنے ہیں دونوں ہاتھ کہ یہاں تک یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہاں تک یہ سکین اور اس سکین میں فرق ہے یہ دیکھیں یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے اور اتنی یہ سوفٹ اور ملائم نرم سی سکین ہوگی ہے کہ جب آپ یہ کریں گے آپ اس کو پرائی کریں گے چیک کریں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اور میرے دونوں ہاتھوں میں آپ کو فرق سا پتہ چل رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس میں کتنی یہ درائنیس اور عجیب سی سکین ہو رہی ہے جیسے ونکل ونکل سے بن رہے ہیں ہوگی ہے یہ دیکھیں اس میں ایسا نہیں تو یہ اندازہ کریں کہ یہ ہاتھوں کے لیے ہاتھوں میں اتنا فرق ہے تو چہرے میں کتنا فرق آپ کو نظر آئے گا تو آپ اگر چاہیں تو آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر کے اپنا پرابلم ان سے شیئر کریں ان سے مگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یقین کریں کتنا ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے آپ ضرور چیک کیجئے گا شاید میرے یہ کیمرے کی جو آنکھ ہے وہ ٹھیک سے اس کو نہ دکھا رہی اور اس سکین میں زمین آسمان کا فرق ہے کلر میں فرق ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو کوشش کیجئے کیمیکل سے دور رہی جو ہربل چیزیں ہیں ان کو ان کا استعمال کیجئے میں اپنی اس بہن کا فرن کا جو فون نمبر ہے وہ اس پہ منشن کر دوں گی اس کے ڈسکرپشن باکس میں اور اس کے سکرین پہ آپ کو نمبر کو شو ہو رہا ہوگا تو آپ سرور ٹرائی کیجئے جو آپ کے مسئلے ہیں جو آپ کی اگر کہیں پین ہیں میں نے بہت سکرپشن کرنی ہے اس پہ بھی تو اس وڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم ہم کیمیکل سے دور رہیں اپنے لیے اپنی سکن کو بہتر بنانے کے لیے ہربل چیزیں استعمال کریں یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سابون پہ دکھائے تھے میں سوپ یوز کرتی ہوں میں دوسرے جو کیمیکل سابون میں نے ان سے چھٹکارا پا لیا تو میں اس ہی جو بنائے سابون ہیں ان کو میں ان کا استعمال کرتی ہوں دیکھیں یقین کریں سکن ایسے کھچ گئی ہے ایسے کلیر ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے سارا اس ساتھ زمین آسمان کا فرد نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں درا تو میں نمبر بتاؤں گی آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ان سے ضرور رابطہ کیجئے گا جو آپ کا پرابلم ہے مسے ہیں کوئی درد ہے شٹیکہ ہے یا شکیکہ ہے یا پھر گھٹنوں کا پین ہے کولوں میں پین ہے کوئی موڑے موڑے کی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی ڈیفیکٹ آگیا ہے کوئی گیپ آگیا کوئی پرابلم آگیا ہے کوئی میدے کا مسئلہ ہے تو ضرور سے رابطہ کیجئے گا ضرور آپ کے وہ مسئلے کو حل کریں گی میرا پرسنل تجربہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا اور میں نے ایسے آپ سے نہیں شیئر کرنا تھا اگر مجھے کوئی فرق نہ ہوتا اور یہ صرف میں نے یہ جو سکرپ تھا وہ استعمال کر بتایا ہے دکھایا اس کا حظر دیکھیں کتنا اچھا ہے تو باقی جو وہ پین کے لیے دیتی ہے پین زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ چون کے مسئلے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنی میڈیسن منگوا سکتے ہیں آن لائن وہ آپ کو اس کی میڈیسن آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ اس کی پیمنٹ کر دیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو مجھے پین تھا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا میرے کندے جو تھے وہ سٹک ہو چکے تھے میرے سے کھلایا نہیں جاتے کندے میں کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی تھی یہ اتنا سا فرنس کے ساتھ زیادہ زیادہ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے میرے چینل کو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو تو لازمی شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے لوگ کو بتائیے کہ وہ کیسے حربل جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے مسئلوں سے چھڑکار پاس سکتے ہیں تو چڑھئے ویورز پھر کسی دن کسی نئی ریسیپی اور کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی ہوسٹ فوزیہ بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ